بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my overseas friend دوستو آج پی آئی اے کی جو ترجمان ہیں مسٹر عبداللہ حفیظ انہوں نے ایک نامور ٹی وی چینل ایک نامور نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگلے ہفتے میں پنتالس سے زائد پروازیں سکیجول ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خوشکبری تھی میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے میں فورٹی فائز سے زائد پروازیں جو ہیں وہ اڑائی جائیں گی پاکستان سے اور پوری دنیا میں سے جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کو واپس لایا جائے گا تو آئیے ہم ان کی جو ہے یہ انٹرویو سنتے ہیں سوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پڑھیں ترجمان پی آئی اے جناب عبداللہ حفیظ صاحب بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب پہلے یہ بتائے گئے یہ آپریشن جو جاری ہے کیا توقع ہے کہ کتنے مزید اثرات کو لے کے آنا ہے ان پروازوں میں دیکھیں بہت شکریہ ابھی تک ہم تقریباً گیارہ سڑھے گیارہ ہزار لوگ کو یہاں سے باہر لے کے جا چکے ہیں جو یہاں پر سٹرینڈٹ تھے اور تقریباً کچھ چوبیس پچیس سو سٹرینڈٹ پاکستانیز واپس آ چکے ہیں جو اب ہمارا ایک بہت بڑا آپریشن شروع ہوا ہے متحدہ رب امراض کی اوپر جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ پسیر تعداد پاکستانیوں کی بسی بھی ہے تو اب بہت زیادہ فوکس اس کی پر ہے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تو ہم ہی امید کر رہے ہیں کہ اب جو آگے ہم نے پلان کیا ہے میں تھوڑا ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تین سے لے کے انیس اپل تک ہم نے تقریباً چھاسی فلائٹیں آپریٹ کی ایٹی سکس اس کے اندر سے کوئی سٹائیس اٹھائیس فلائٹیں بلکل خالی آپریٹ ہوئیں لیکن باقی جو ہے وہ پیسنجر لوڈ کے ساتھ نہیں تھے آگے ہم نے 45 فلائٹ پلان کی ہوئے جس میں ایک بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ UAE سے واپسی کی پر ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اندر کچھ 10,000 لوگ کو پاکستان لے آئیں گے جو متحدہ اب امراض میں پسنے ہیں اور تقریباً اتنے ہی لوگ کو جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں جن کے گھر باہر باہر ہے اتنے ہی لوگ کو ہم وہاں پر باہر بھی لے چاہیے اچھا عبداللہ اترائیدہ یہ جو خصوصی پروازوں کا سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور جو ہمارا فلائٹ آپریشن ہے کیا چانسز ہیں کہ کب تک فلائٹ آپریشن ہمارا نوملائز ہو جائے گا دیکھیں یہ اس طرح کی ریگلیشن جو ہے وہ ڈیلی بیسیس کی پر چینج ہوتی ہے ہر روز اجلاس ہوتے ہیں حکومت کے اندر وہ نئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنی پرمیشنز کو ریوی کرتے ہیں کوئی بھی دوسری ائرلائن نے سپیشل ایگزیمشن لے کے اپلائی کر رہے اور ہم لوگ ایک ایک ہفتے کا سکیجول گورنمنٹ سے پروف کرواتے ہیں ابھی ہم لوگ کے پاس 28 تاریخ تک کا سکیجول ہے جو کہ ہم نے الانانس کیا ہوئے اور جس کو ہم آپریٹ کریں گے ہم امید ہی کرتے ہیں کہ یہ سیچویشن نوملائز ہو جائے اور 28 کے بعد ہم دورا تھوڑے سے پارشل ایگزیمشن کی طرف لے کے جانسے تھے لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ فلائٹ آپریشنز کا تعلق صرف پاکستان کی ریگولیشن سے نہیں ہے جن زیادہ ملکوں میں ہم آپریٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ٹرائیویل اسٹرکشنز بہت زیادہ سخت لگی ہیں فار ایزامپل کیسے میں انہوں نے مید درمیان تک اپنی ٹرائیویل اسٹرکشنز لے گئے ہیں متحدہ اور اب امرات میں یہی صورتحال ہے یورپ ابھی تک بند ہے برطانیوں اور کینیڈا تو کھولے ہوئے ہیں لیکن باقی جو ملک ہیں ہمارے فار ایزٹ کنے ان کے بھی بڑی ہارش قسم پر ٹرائیویل اسٹرکشنز لگی ہوئے ہیں تو جب تک کہ ساری چیزیں نوملائیز نہیں ہوگی تب تک فلائٹ آپریشنز نوملائیز نہیں ہوگا ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ چائنہ کے لیے پروازیں شروع ہوگی چینگو کے لیے پرواز گئی ہے کرسانباد سے ابھی بتائے گا کہ کیا فلائٹ لوڈ ہے اور خاص طور پر ہم تو توقع کر رہے ہیں کہ چائنہ سے ہمیں بڑا کارگو مانگوانا ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تو اس کیلئے کیا تیاری ہے دیکھیں خوشائن بات تو ہے کہ ہم پی آئے جو ہے وہ دیڈیکیٹڈ کارگو فلائٹس آپریٹ کر رہی ہے چائنہ کے لیے جو پی آئے نے بہت اٹسی سے روکی نہیں تھی ہم میں کے پاس دیڈیکیٹڈ کارگو جہاز ہوتے تھے لیکن کوئی دیس پندرہ سال پہلے وہ جہاز ہمارے فلیٹ سے نکل گئے تھے اب ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ایرکافٹ ٹرپل سیون جو ہے وہ جا رہے ہیں چائنہ میں وہ ابھی تو بیجنگ اور چینگڈو جا رہے ہیں لیکن امید ہے کہ شاید انہی تین چار دن کے اندر وہ شہنگھائی کے بھی ایک برواز پڑھیں ایک ایک جہاز ہمارا پچاس ٹم سے اوپر کارگو لے کے آتا ہے ابھی تکس سارے کا سارا کارگو جہا ہے وہ تو ریلیف آئیٹمز کی اوپر مشتمل ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کیٹس ہیں، تیسٹن سویٹس ہیں آپ کے جو ہیں ونٹلیٹرز ہیں، ماسکس ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ابھی آرہی ہیں لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس پورے موقع سے فائدہ ہوتھاتے ہوئے کسی طرح سے ہم اپنی کارگو کی سید اس چائنہ کی بھال کر سکے صحیح اچھے کس طرح سے آپ انشور کریں کہ جو احتیاطی تعدابیر ہیں وہ مکمل طور پر اپنائیٹ ہیں جب یہ فلائٹ ہو ہے وہ پیشنٹ لے تیارے ہیں دیکھیں دو طرح کی احتیاطیں اس کو پر کر سکتے ہیں ایک وہ جو کہ پسنجر سیفٹی سے لیٹھتے ہیں وائل آن دیئرکرافت اور بفور گٹن آن دیئرکرافت اس کی پر تاکھو بتائیں کہ بہت دفعہ آپ نے بھی ویڈیوز چلائیے ہیں ہم میڈیا کو وقتیں اور فرکتیں مہا پہ لے کے جا کے دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ جہاز کی کس طرح سے تورنلی ڈسنفیکشن ہوتی ہے سوشل ڈسنس سے ان کے رکھا گیا ہے ہیومن ٹچ کو کم از کم کرنے کے لیے تمام چیزیں ہم نے کنٹرول کر دیا ہے کہ کھانے کی میل سیروس ڈائرک نہ ہو باکس سیروس کی پر ہو جب وہ لوگ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہیلس سیروسیز ونوں کا کام شروع ہوتا ہے جو اس کے بعد سے ان کو پورے کو وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس کی پر ہے یہ کہ ابھی کل میں مختلف جنہوں سے اپنے فیڈباک لے رہا تھا ان کو جن ہوسٹیز میں رکھا جاتا ہے یہ جن ہوتلز میں رکھا جاتا ہے اب ریگولیشن یہ ہے کہ تین دن کے لیے ان کو کارنٹین کرتے ہیں اس کا کھانا اس کی رہائیت دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پاکستان نے اپنے سرکیو پر لی دیا اچھے باعزت طریقے سے لوگ کو رکھا جاتا ہے یہاں پہ ایک بات اور کہنے والی ہے کہ we must also understand کہ لوگ اس ٹائم پہ بڑی شدید پانک کی سیچویشن ہے اور جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ بہت سٹریس آٹ ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ بھی پاتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ چیزیں ان کی اور ان کے اپنے گھر بانوں کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہیں وہ آکے احتجاج کرتے ہیں اس بات پر کہ تین دن ان کو کیوں رکھا گیا قیدلوں کی طرح ان کو باہر کیونے جانے دے رہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ جب آئے ہیں تو آنے کے فورم بات کیوں نہیں کیا گیا تو گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے کہ آنے کے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ ٹیسٹ کریں گے تاکہ ایون اگر انہیں جہاز کی اوپر بھی یا آرائیویل کی اوپر بھی اگر انہیں کرونا کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے تو وہ بعد میں چوبیس گھنٹے کے بعد اگر ٹیسٹ کریں تو اس میں وہ آ سکتے ہیں تو لوگ پینک ہیں پینک ہیں وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہے اتجاج بھی کرتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی ہے آپ کے لئے بہت ضروری بھی ہے تمام مسافروں کے لئے جو بیرون ملک سے پاکستان آ رہے ہیں کہ فدا کے باسے پینک نہ کریں یہ جو گورنمنٹ کی ریگولیشن ہیں یہ صرف آپ کی بہت دو چکری ہے بلہ حفیز ہمارے ساتھ موجود موسیقی